موسیقی موسیقی میں خود بی ایسی فورتھ ایر کا سٹوڈنٹ ہوں اور ان کے ساتھ رزاکارانہ طور پر اس طرح وہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے ان کو سعودیات فرام کر رہے ہیں گر سے ان کے بچوں کو اٹھا کے پھر ان کے فام وغیرہ فل کر کے ان کو پھر سکولوں میں لے جا کر ان کا تعریف بھی کرواتے ہیں ان کے والدین کا تعریف بھی کروا رہے ہیں سادزا کے ساتھ، ایڈ ٹیچرز کے ساتھ اور ان کو پھر داخلہ دلوار کے تسلسل کے ساتھ ان کے تعلیم کو جاری رکھنے کا ہم انتظام کر رہے ہیں موسیقی ڈراپ آؤٹ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں اس وقت کوئی بھی فیسلٹیز نہیں ہیں سہولیات نہیں ہیں اور اس وقت اب تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پورے صوبے میں پورے پاکستان کے مجموعی اگر صورتحال دیکھ جائے تو بلوچتان میں اس وقت چیسٹھ فیصد طلبہ جو ہے نایسکول نہیں جا رہے ہیں چیسٹھ فیصد طلبہ اس وقت سکول نہیں جا رہے ہیں اس کے علاوہ پورے صوبے میں مجموعی صورتحال کے مطابق ترتالیس فیصد سکولوں میں واشرومز نہیں ہے تو اسی وجہ سے نہیں بچتے کہ سکولوں میں کوئی سہولیات نہیں ہے اور سب سے بڑی وجہ غربت ہے اس وقت بلوچتان حکومت تعلیمی امرجنسی کا نعرہ لگا رہی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم گر گر گئے ہیں اور لوگوں کے ہم نے رائے معلوم کی ہے ان کے مطابق ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس غربت ہے بھی روزگاری ہے باقی تمام تر معاملات ہے تو غربت کی وجہ سے وہ داخل نہیں کروا بچوں کو تسلسل ساتھ نہیں پڑا سکتے اور پھر دوسری طرف سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی کوئی سہولیات موجود نہیں ہے ایسی یہ حکومت تعلیمی امرجنسی کا نعرہ لگا رہی ہے اور عربوں روپے کے تعلیمی فنڈ مختص ہوئے ہیں لیکن تعلیم کا یہ صورتحال ہے سرکاری تعلیمی اداروں کی صورتحال ہے کہ وزرائے تعلیم سے لے کر ظلہی موقع تعلیم کے فسران تک وہ اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں بیجنے کے بیجنے کیلئے تیار نہیں ہیں جب وہ اپنے بچوں کو بیجنے کیلئے تیار نہیں ہیں تو عام ایک غریب طبقہ اور عام معاشرے کا ایک طبقہ پھر اپنے بچوں کو کس طرح وہاں پر پڑھانے کی تیار ہونے میں خود بھی میں بہت غمبی ریالات میں تعلیم ہو کی ہے دور دراز علاقے سے ہم شہر کی طرف آتے تھے شہر میں تعلیم حاصل کرنے کی لئے آتے تھے ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ رہتا تھا دیگر اخراجات کی بھی مسئلے مسائل ہوتے رہتے تھے دوران سیشن دوران تعلیم اور بہت سارے مسائل تھے گر میں بھی والدین افورڈ نہیں کروا سکتے تھے ہمارے تعلیم کو تو اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم تعلیم کے بغیر تعلیمی سے قوموں کی ترقی کا راج مزمر ہے ہم تقریبا ہم نے پندرہ سٹوڈنٹس سے سے بہت سارے والنٹیر سے ہر والنٹیر پندرہ پندرہ یا دس یا پندرہ اسی طرح کی اسٹینٹ ہے وہ طلبہ کو اسکولوں میں داخل کروا رہی ہیں بہت سارے سکولوں ہیں بہت سارے طلبہ ہمارے ذریعے اسکولوں میں داخل ہوئے اور جو ڈروپ آؤٹو ہیں ان کو بھی ہم واپس گھروں سے نکال کر ان کی والدین کو وہ کر کے اس کو لے جا رہے ہیں بلکل یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ان کو بچوں کو اسکولوں میں ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور ان کے مستقبل کا تحفظ بھی ہے اگر ان کو مستقبل کا تحفظ ہم نہ کریں گے تو یہی بچے پھر کل کو تعلیمی اداروں سے رائے فرار پیار کر کے پھر یہی بچے قوم دشمن سماج دشمن اور ملک دشمن انحصر کی طور پر سامنے آئیں گے موسیقی موسیقی